اسلام علیکم میں ہوں مسکان اور میں آج آپ لوگن لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی زبردست معلوماتی ویڈیو اس ویڈیو کو اند تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو دارچینی کے فائدے اور اس کا استعمال پتہ لگ سکے اور آپ یہ سب باتیں جو ہم بتانے جانے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں آپ جان سکیں اور ان سب چیزوں کو بہت سے بیماریوں میں اپنے فیملی اور خود پر اپلائے کر سکیں اور بہت ہی فائدے اٹھا سکیں ہمارا مقصد ہے آپ کو بہت ہی معلومات فراہم کرنا جو ہمارے پاس معلومات ہیں وہ ہم آپ کو دے دیں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور یہ بہت ہی زبردست ہومیٹ ٹیپس ہیں اور یہ سب ہم نیوز کر چکے ہیں کوئی نقصان نہیں ہے اور فائدے ہی فائدے ہیں دارچینی کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہو تو لائک شئی اور سبسکرائب ضرور کریے گا چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دارچینی کے درخت کو شفا کا خزانہ کہا جاتا ہے اس جادوی درخت کے پتے پھول تنہ چھول سب ہی بہت ہی زیادہ خواست کے حاملے بہت ہی زیادہ امپورنس رکھتے ہیں کئی امراض سے محفوظ رکھنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس میں زیدہ سرطان زیابیتس کے اقلاب جسمانی سوزش ختم کرنے والے کئی اہم مرقبات پائے جاتے ہیں اس میں موجود اہم ازہ دماغ کو بیماریوں سے دور رکھتے ہیں بڑھ شرط یہ ہے کہ اس کا استعمال مسلسل کیا جائے مسلسل استعمال کیا جائے کس طرح سے استعمال کیا جائے گا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے آگے چل کے ابھی آئنٹی آکسیڈنٹ اس کو میں بہت ہی زبردست ہیں دارچینی آئنٹی آکسیڈنٹ ازہ سے بھرپور ہے آئنٹی آکسیڈنٹ کا عمل رسیدگی کے کئی امراض سمیت امراض قلب اور کئی طرح کے کینسر کی وجہ بنتا ہے اس میں موجود قیمتی فلورین نویٹس جسم کو کئی آرزوں سے بچاتے ہیں سوزش سے بچاتے ہیں جسم میں اندرونی سوزش مہنے کے ورم جلن اس بات کو ظاہر کر دی ہے کہ وہاں کوئی نہ کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے اس کیفیت میں دارچینی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے نئی تحقیق کے مطابق نائٹرک ایسٹ جسم میں جلن پیدا کرتا ہے اور دارچینی کے عزہ اسے بہت ہی اچھی طرح روک لیتے ہیں یوں پورے جسم کے لیے دارچینی بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے دارچینی اور کینسر دارچینی میں ایک اہم کلیووینویٹ پایا جاتا ہے کلیووینویٹ پایا جاتا ہے جسے بہت ہی زبردست طریقے سے دارچینی کنٹرول کرتی ہے یہ کیمیکل خون کی رگوں میں مختلف عزہ کی غیرمیمولی بڑھوتری کو رکھتا ہے اور اسی بنا پر یہ کینسر سے بچاتا ہے اس کے علاوہ دیگر اہم عزہ بھی پائے جاتے ہیں جو بلا شبہ سرطان کو رکھنے کی بہت ہی زبردست صلاحیت رکھتے ہیں زیابیتی سے بچاتا ہے دارچینی میں ایسے عزہ بھی موجود ہیں جو کہ نئی تحقیق کے بعد یہ معلوم ہوا ہے کہ اس میں انسولین جیسے سالمات بھی پائے جاتے ہیں اور خون میں شگر کی مقدار کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اب سے دس برس پہلے یعنی کہ دس سال پہلے بھی یہ بات بتائی جاتی تھی کہ دارچینی کی ایک چھٹکی کھا لی جائے تو اس سے ٹاپ ٹو یعنی کہ سیکنڈ لیبل کی جو زیابیتی سے شگر ہے اس کو کنٹرول میں لانے میں مدد ملتی ہے ماہرین اسی بنیاد پر کہاوے میں دارچینی اور سب چائے ملا کر پینے کا مشورہ دیتے ہیں کہاوے میں دارچینی آپ چھولے پر ایک کپ پانی رکھئے پانی میں ایک چھٹکی آپ اپنی چائے کی پتی نورمل ڈالیے اس میں ایک انچ کا دارچینی کا ٹوکڑا ڈالیے اور اگر چینی یا گھر جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو جو بھی آپ کو پسند ہو آپ وہ ڈال دیجئے اور اس کو پکا لیجئے وہ پکا کے آپ پیجئے انشاءاللہ آپ کو دس سے پندہ دن میں خود ہی فائدہ محسوس ہوگا یہ موٹاپے کو بھی بہت تیزی کے ساتھ کم کرتی اگر آپ اس میں منٹ یا ان کے پودینے کا ایک دو پتے بھی ڈال لیں تو یہ کہوہ آپ کے لئے بہترین ہو جائے گا آپ کے بوڈی کو پورا واش کر دے گا اور آپ کو بہت سی آنے والی بیماریوں سے بھی پروٹیکٹ کرے گا تو یا ہماری آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے آپ ہمیں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کریے گا آپ کومنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی